اسلام علیکم جسے آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے سو آج کی ویڈیو میں ہم کوئیت کی کچھ بڑی اور امپورٹن جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ سیر کرنے والے گر آپ کوئیت میں رہتے ہیں کوئیت کے حالات واقعہ سے واقعہ رہنا چاہتے ہیں اس ویڈیو کو آپ سوچ لے کر آخر تک جرور دیکھیں سو سے پہلی خبر آپ لوگوں کے ساتھ سیر کر دیں کہ کوئیت میں تین لوگوں کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے اس میں سے دو پاکستانی اور ایک نیپالی بندہ جو ہے وہ سامل ہے اپ ڈیٹ کو ہوتا ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ یہ تمام لوگ ڈرکس جو ہے وہ بیچ رہے تھے ایک کو جلیب سے ایک کو منگف سے اور ایک کو جہرہ کے علاقے سے گرفتار کیا گیا ہے یاد رہے کہ اس وقت تو کوئیت کے اندر چکنگ جو ہے وہ کافی ادھا خار کر دی گئی ہے جو الیگل طریقے سے بندے موجود ہیں ان کو تو گرفتار کیا ہی جارہا ہے اس ساتھ میں اس طرح لوگوں کے خلاب بھی لگتار کانونی کاروائی کی جارہی ہے جو لوگ ڈرکس وگرہ بیشتے ہیں یا سراب وگرہ بیشتے ہیں اس کی اسمنگلنگ کرتے ہیں اس کا دھندہ کرتے ہیں اس سے لوگوں کے خلاب بھی لگتار کانونی کاروائی کی جارہی ہے اس کے ساتھ ایک لی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت کا موسم ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے الیٹ جاری کیا گیا ہے اس لیے بتایا یہ گیا ہے کہ کوئیت میں پانی جو ہے وہ کافی یادہ تیج برسنے والا ہے اس لیے کوئیت میں رہنے والے کوئیتی ناغرکوں اور غیر ملکیوں سے کہا یہ گیا ہے کہ وہ الیٹ رہے ہیں کیونکہ کوئیت میں بھی موسم جو ہے وہ کافی یادہ گیر یقینی ہونے والا ہے یعنی کہ جو بارس وغیرہ ہے وہ کافی یادہ تیج ہونے والی ہے آپ کی جانگاری کے لیے بتا دیں کہ یو ای میں کافی تیج بارس ہوئی ہے جس سے کہ یو ای کے سہر سارجہ اگرہ میں کافی یادہ علاقوں میں پانی بھر گیا اور بتائیے گیا ہے کہ یو ای میں تقریباً 870 لوگ جو کی پانی میں فسے ہوئے تھے ان کو بھی بچایا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اومان میں بھی کافی یادہ بارس ہو رہی ہے اومان میں بھی کئی لوگ جو ہے وہ پانی میں بہے بھی گئے ہیں ایسی بھی ریپورٹیں آ رہی ہیں تو آپ لوگ بھی کوئیت کے اندر ہیں تو الٹ رہے ہیں کیونکہ کوئیت کے اندر ہیں بھی پانی کافی یادہ برسنے کی بھی سواری جو ہے وہ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک چینی روکٹ جو کی انترش میں جانے کے بعد وہ کنٹرول سے باہر ہو گیا ہے اپ ڈیٹ کے مطابق بتایا یہ گیا ہے کہ یہ آنے والے نشٹ بیک میں جو ہے گرنے والا ہے یعنی کہ نشٹ کے سندے تک یہ آ کر جمین پر گرے گا اور امید کے مطابق بتایا یہ جا رہا ہے یعنی کہ جو ابھی سماری کی گئی ہے اس میں ہوتا ہے یہ گیا ہے کہ یہ عرب دیسوں پر گرے گا اب کس عرب دیس پر گرے گا یہاں پر اس بارے میں کوئی بھی جانکاری جو ہے وہ نہیں دی گئی اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کوئیت نشٹی آف انٹریئر کے لیے کام کرنے والے ایک عدھکاری کو گرفتار کیا گیا ہے جس نے ایک جوڈن کے سہری کے اوپر حملہ کیا اور اس کے ہاتھ پر چاکو سے حملہ کیا اس کے ہاتھ پر گہری چوٹ آئی جس کے بعد وہ جا کر پولیس ٹیسن میں سکایت درج کر آیا اور جس کے بعد پولیس نے اس عدھکاری کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اس کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ نشٹی آف انٹریئر کے عدھکاریوں نے ایک گہر ملکی کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے جس نے ملبہ جو ہے لے جا کر فیکا ہے جیسا کہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں جہرہ کی گورنیٹ میں یہ ملبہ جو ہے وہ فیکا گیا جس کے بعد عدھکاریوں نے اس گہر ملکی کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے اس کو کوئیس سے ڈیپورٹ کر دیا جائے گا تو آپ لوگ بھی اس طرح کا کام کرتے ہیں تو اس طرح کا کام بالکل بھی نہ کریں کیونکہ ابھی کوئیت کے اندر جو بھی اللیگل طریقے سے کام کر رہا ہے کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے پکڑا جا رہا ہے تو اس کو ترنت ہی گرفتار کیا جاتا ہے اس کو کوئیس سے بھی ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے تو یہ دستو آج کی کوئیت کی کچھ جروری خبریں جو آپ لوگوں کے ساتھ سیر کی گئے تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو اچھی لگی ہے تو پلیچ ویڈیو کو لائک ہے اور سیر جرور کر دیں چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ یہاں پر آپ کو کوئیت کی حوالے سے جو بھی تاہیترین اپ ڈیٹ تاہیترین جانکاری ہوگی وہ دیکھنے کو ملتی رہے گی ویڈیو دیکھنے کا دستو بہت بہت سکریہ اللہ حافظ